بھارت میں ریاستی انتخابات نتائج وزیراعظم موڈی کے سیاسی مستقبل کے بارے میں کیا اشارہ دیتے ہیں وائس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید پروگرام بیو 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان شروع کریں گے ہم پاک امریکہ تعلقات سے اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو ایک ڈالر بھی نہ دے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی نے وائس اف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نکی ہیلی کی تجاویز پر عمل نہیں کر رہا اپنے عوضے سے کچھ ہی عرصے میں دستپردار ہونے والی نکی ہیلی نے امریکی جرید اٹلانٹک کو انٹریبیو دیتے ہوئے کہا حال ہی میں کہ ہم پاکستان کو اربون ڈالر دیتے ہیں اور وہ دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے امریکہ کو پاکستان سے کہنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی فوج کی مدد کریں یا دہشتگردی کے خلاف آپ کی کوئی مدد کریں آپ کو کچھ چیزیں کرنی ہوں گی ہیلی اقوام متحدہ میں اپنے دور کے دوران امریکہ کی پالسیوں میں تبدیلی کے بارے میں بات کر رہی تھی اور انہوں نے پاکستان کو ان ملکوں کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جن کے بارے میں انہوں نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ ان کی مدد کا فیصلہ صرف اقوام متحدہ میں ان کے ووٹ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس بنیاد پر بھی کہ یہ ملک امریکہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں یا پھر اس کے پارٹنر کا کردار ادا کرتے ہیں تو نکی ہیلی کے اس بیان کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہم محمد قریشی نے وائس اف امریکہ سے کیسا رد عمل ظاہر کیا آئے دیکھتے ہیں اگر ان کی پالیسی چل رہی ہوتی یا اس کو اہمیت دی جاتی تو وہ کنٹینیو کر رہی ہوتی لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی پالیسی پر نظر سانی کی ہے اور وہ صدر ٹرمپ کا خط اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ وہ پاکستان سے انگیجمنٹ چاہتے ہیں اور پاکستان سے ایک رول کی توقع وہ کر رہے ہیں تو یہ تو اس پالیسی کے برقس ہے نا نکی حیلی اس سال کے آخر میں بطول اقوان متحدہ کے سفیر اپنا جو عوضہ ہے اس سے درست پردار ہو جائیں گی اب کچھ بات کرتے ہیں یمن کی سعودی حمایت یافتہ حکومت اور ایران کی مدد سے لڑنے والے حوسی باغی چار سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے پہلی بار آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں سویڈن میں جاری ان مذاکرات کا مقصد جنگ بدی کی شرائط اے کرنا ہے تاکہ یمن میں جاری انسانی بہران پر قابو پانے کے لیے مؤثر کوششیں کی جا سکیں تو اس وقت ہم چلیں گے امان ازر کے پاس جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹل ہل سے اور امان سے زبطہ پہلے تو ہم یہی جانا چاہیں گے کہ اب تک جو مذاکرات ہوئے ہیں سویڈن میں ان میں کیا پیشرفت حاصل ہوئی ہے اس وقت جو معاملات جہاں پہ کھڑے ہیں جو لیٹس راؤنڈ ہے اس گفتگو کا جو سویڈن میں جاری ہے دونوں فریقین کے درمیان جس میں ایک جانب جو سعودی افواج ہیں اتحادی افواج وہ ہیں دوسری جانب ہوتھی باغی ہیں اس میں جو ایک مسئلہ سامنے آیا ہے وہ ہدیدہ جو وہاں پورٹ سٹی ہے اس پہ جاری محاصل وہاں جنگ جاری ہے اس کو ختم کرنے کے اوپر جو تجاویز سامنے آئی ہیں دونوں فریقین نے اس کو اپنے اپنے طور پر مسترد کر دیا ہے یاد رہے کہ ہدیدہ ہی وہ پورٹ سٹی ہے جس کی بندش جو پچھلے ٹھائی سال کے ارسے سے جاری ہے اس کے باعث وہاں خاصا بڑا انسانی بہران پیدا ہوا ہے دوائیوں کی قلت ہوئی ہے وزائی قلت وہاں پہ آئی ہے جس کے باعث بچوں اور بھولوں کو شدید پریشانی کا شاننا ہے لیکن فیلحال اس ان تجابیز کے مسترد دونوں فریقین کے جانب سے مسترد کی جانے کے باوجود جو وہاں مارٹن گرفتس یوکے یو این این وائ ہیں یمن پہ ان کی جانب سے ان مذاکرات کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور اس بارے میں ان کا خود کیا کہنا تھا آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں یہ اس نوعیت کے کئی مذاکرات کی پہلی قسط ہے میں یمنی صدر حادی سے گفتگو کے بارے میں پر امید ہوں جن کی قیادت میں ہم یہاں اکٹھے ہو پائے ہیں تاکہ اگلے ایک سے دو دنوں میں ہم ان سے اتفاق رائے قائم کر سکیں اور دوسرے فریقین کے ساتھ بھی معاملات تیہ کر سکیں کہ یمن میں جاری تنازع کے سیاسی حل کے لیے کب اور کہاں دوبارہ مذاکرات کیے جائیں جی یہ تھے مارٹن گرفتس جن کا جو صورتحال ہے اس کو جاری رکھنے کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی کل سویڈن میں جو سویڈن میں ہو رہی ہیں دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں واشنگٹن میں بھی امریکی کانگرس یمن کی جنگ میں امریکہ کے گردار سے مطالق بھی ایک قرارداد منظور کرنے پہ بات چیت کر رہی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور اس سلسلے میں ابھی تک ہم نے کیا پیش رف دیکھی ہے جی بلکل خاصی گہما گہمی ہے اس طفح سینٹ میں بھی یہاں واشنگٹن میں اس جس کی وجہ وہ قرارداد ہے جو کہ دیموکریٹک سینٹر برنی سانڈرز اور ان کے علاوہ جو مائک لی جو ریپبلکن سینٹرز ہیں ان کی جانب سے سامنے آئی ہیں یہ جو اس مسئلے پہ کئی قراردادوں میں سے ایک قرارداد ہے جس پہ اس وقت ووٹنگ اس ہفتے جس کو ایکسپیک کیا جا رہا ہے جس کے اندر جو تجاویز دی گئی ہیں ان کا بڑا مقصد جو یمن میں جاری جنگ ہے اس سے امریکی شمولیت کو ختم کرنا ہے اور اس پہ جو تجاویز ہے اس میں فیولنگ جیسے مسائل سمیت جو امریکہ کی جانب سے جو ہتھیاروں اس طرح کی قرارداد سے کوئی اگر معینی با معینی کوئی چینج آئے گی امریکی پالسی میں سعودی عرب کی جانب یہ کہنا ابھی تھوڑا سا کبلنس وقت ہوگا آرہی رو یہ ایک ایسا ہشوہ جس میں کانگریس اور وائٹ ہاؤس کے درمیان ہم اختلاف دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے امان عظر ہمارے ساتھ تھے کیاپٹل ہل سے بھارت کی پانچ ریاستوں میں آج اسیمبلیوں کے انتخابات ہوئے انہیں وزیراعظم نریندر موڈی کی حکومت پر ایک ریفرینڈم کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے پانچ میں سے تین ریاستوں راجستان، چھتزگڑ اور مدیہ پردیش میں وزیراعظم نریندر موڈی کی جماعت بی جے پی کی حکومت تھی لیکن میزو رام اور تلنگنا میں ایسا نہیں تھا تو اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے نئی دلی میں موجود ہماری نمائندہ ریتل جوشی سے ریتل سب سے پہلے تو یہی بتائے گا کہ ڈیٹیلز کیا ہیں نتائج کیا سامنے آئے ہیں آج دیکھئے ابھی تک جو نتیجے سامنے آئے ہیں سارا اس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ جو پانچ راجی تھے پانچ ریاستے تھیں ان میں سے چار نے جو بھی ان کی موجودہ حکومت تھی ان کو پوری طرح سے ریجیکٹ کیا ہے ایک تلنگانہ اکلوطہ ایسا سٹیٹ ہے جہاں پر جو آؤٹکوئنگ گورنمنٹ تھی وہی واپس آئی ہے مدی پردیش میں ابھی تک کوئی بھی situation پوری طرح سے clear نہیں ہوئی ہے 116 seat جو چاہیے ہاف پہ مارک تک پہنچنے کے لیے وہ کسی بھی پارٹی نے بی جی پی آ کانگرس نے ابھی تک حاصل نہیں کی اور بہت ہی غزب کا ایک photo finish جیسا یہاں پر ہو رہا ہے بہت ساری seat ایسی ہیں جہاں دو سو تین سو ووٹ کے انتر سے اوپر نیچے ہو جا رہا ہے تو ابھی تک یہ تو clear نہیں ہو پایا ہے کہ مدی پردیش میں کیا ہوگا لیکن advantage فلحال کانگرس کو دیکھ رہی ہے جہاں تک راجستان کا سوال ہے اور اس کے علاوہ 36 گڑ کا سوال ہے وہاں پہ بہت ہی clear victory کانگرس کے ہاتھ میں ہے سارا اس وقت یعنی بی جی پی کے ہاتھ میں حکومت نہیں رہ سکی کانگرس کو دو ریاستوں میں تین میں سے دو میکم از کم کانگرس جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے جہاں پہ پہلے بی جی پی کی حکومت تھی تو یہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں ریتل ان کو analyst کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا کہنا ہے ان کا دیکھیں بڑی چیز ایک تو یہ ہے آپ مدی پردیش سے لے کے میزوران تک کسی بھی اگر سٹیٹ کو دیکھ لیں اس میں ایک تلنگانہ کو چھوڑتی کیونکہ وہاں پہ جو outgoing chief minister تھے وہ بڑے کانپیڈنس ہے اپنی وکری کو لے کے اور انہوں نے الیکشنز کو بہت پہلے الیکشن سے پہلے ہی وقت سے پہلے ہی اسمبلی کو ڈیزول کر کے الیکشن کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے لیکن باقی ساری جگہوں پہ آپ کو ایک بہت سبردست anti-incumbency factor نظر آئے گا اور ہر جگہ سٹیٹس نے اپنی حکومتوں کو ریجیک کیا ہے بی جی پی کے لیے اس وقت بیٹھ کے سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ کیا 2019 کی رہا اس کے لیے اتنی ہی آسان ہوگی جتنی 2014 میں تھی یا نہیں تھی ایک بڑی چیز ہے سارا کہ بھارت کا political landscape 2014 کے بعد سے بلکل ایک رنگ میں رنگاوا دکھنے لگ گیا تھا لیکن کم سے کم اب یہ دیکھ رہا ہے کہ شاید دوسری پارٹیز بھی ہیں opposition نام کی کوئی چیز بھی ہیں اور اتنا آسان اب شاید نہیں رہے گا 2019 کا راستہ بی جے پی کے لیے حالکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسیمبلی میں لوگ ایک الگ طریقے سے vote کرتے ہیں اور جب سینٹر کی بات آتی ہے تو لوگوں کا voting pattern بدل جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک جو invincibility کا جامع تھا بی جے پی کے اوپر کہ یہ ہار نہیں سکتی ہے 2014 کے بعد سے جو چیز سامنے آنے لگی تھی وہ اب factor صاف دکھ رہا ہے کہ دیرے دیرے کام ہو رہا ہے اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپریل یا مئی میں اب جو پارلمنٹری الیکشنز ہیں بھارت کے وہ ہوں گے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں کیا یہی pattern آگے چل کے بھی follow ہوتا ہے جہاں نہیں رتل جوشی ہمارے ساتھ تیم بھارت کے دارالحکومت نہیں دلی سے بہت شکریہ رتل فردس اپ ڈیکٹ بھارت پہ ہی ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے حالی میں دارالحکومت نہیں دلی میں کسانوں نے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جس سے ملک کے دہی علاقوں میں پائے جانے والی بیچینی کی ایک جھلک بہت واضح نظر آئی بھارتی کسانوں کا کہنا ہے کہ زرات کا شعبہ اب منافع بخش نہیں رہا جس سے ان پر قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کسانوں میں بڑھتا ہوا یہی غصہ کچھ ماہ بعد ہونے والے انتخابات میں بھی وزیراعظم موڈی کو متاثر کر سکتا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں مزارے کے دوران ناراض کسانوں نے بتایا کہ کیوں وہ ملک بھر سے نئی دیلی میں احتجاج کرنے آئے ہیں ہمارا خاندان کھیتوں میں دن راج جو محنت کرتا ہے ہمیں تو اس مزدوری کا پھل بھی نہیں ملتا جب میں چاول کی فصل بیچنے جاتا ہوں تو مجھے بہت کم پیسے نلتے ہیں ہمیں نقصان ہو رہا ہے مزاہرین کا کہنا ہے کہ ان کی آمدن کم ہو گئی ہے کیونکہ اہم ذریعی ضروریات جیسے خات کی قیمتوں کے مقابلے میں فصلوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں ان میں سے اکثریت کی آمدن پچاس ٹالر یومیا سے بھی شاید کم ہے تو ان حالات میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں ان کی فصلوں کی کافی قیمت نہیں ملتی صرف یہی ایک مسئلہ نہیں ایک بڑا چیلنج ہے بھارت کے تقریباً نصف کسانوں کو ذراعہ پاشی تک رسائی نہیں ہے اس برس بہت کم بارشیں ہوئی ہیں میری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں متواتر خوشکسالی رہی ہے اس لیے اب ہمیں سخت مشکل کا سامنا ہے بہت سے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ذراعہ کے پیشے کو خیر آباد کہنا چاہتے ہیں میں ذراعہ چھوڑ کر کلکتہ چلی جاؤں گی اور وہاں روزگار تلاش کروں گی کھیتی باری سے کچھ حاصل نہیں حالیہ کچھ عرصے میں کسانوں کے مظاہروں میں شدت آئی ہے اس سال کے دوران دہلی میں یہ چوتھا اور سب سے بڑا مظاہرہ تھا جون میں انہوں نے کم قیمتوں کی وجہ سے اپنی پیداوار گلیوں میں پھینکتی تھی دہی علاقوں میں بہران تو تھا ہی مگر مہر معاشیات کہتے ہیں کہ دو برس پہلے کرنسی پر بلا تخصیص پابندی نے کسانوں کی مشکلات میں انہیں کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو انہیں بینکوں سے بلند چھرے سوت پر کرز لینا پڑے جس کے باعث ان کی لاغت میں اضافہ ہو گیا موجود حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پانچ برس میں ذریعہ آمدن میں دو گناہ اضافہ کرے گی مگر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کسانوں کا مطالبہ ہے کہ پارلیمان کا ایک خصوصی اجلاس پولایا جائے جس میں ذریعہ پیداوار کی بہتر قیمتوں اور بینکوں کے کرزوں کی معافی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کسان کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بس بہت ہو گیا اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے انتخابات میں چند ماہ ہی باقی ہیں اور وزیراعظم نرندر موڈی کے پاس بہت کم وقت بچا ہے کہ وہ دیلی کے سڑکوں پر مارچ کرنے والے کسانوں کا وہ ساتھنڈا کر سکے اینجنا پسریچہ کے ساتھ ندیم یاکوب فرانس کے صدر ایمینل مکرون نے ملک میں چار ہفتوں سے جاری مظاہروں کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے کم ترین تنخواہ میں اگلے ماہ سے سو یورو کے اضافے کا اعلان کیا ہے اور پنشن پر بھی اضافی ٹیکس کا منصوبہ واپس لے رہی ہے صدر نومبر سے ملک کے مختلف حصوں میں یلو ویسٹ پروٹیسٹ کہلانے والے مظاہروں کا آغاز ہوا وجہ تھی دیزل پر اضافی ٹیکس کی مخالفت حکومت نے یہ منصوبہ تو واپس لے لیا لیکن پھر مظاہرین تنخواہوں میں اضافے ٹیکس میں کٹوٹیوں بہتر پنشن پلان اور یونیورسٹیوں میں داخلے کی شرائط آسان بنانے کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکلتے رہے ہیں فرانسیسی صدر نے تسلیم کیا یہ حکومت نے معاشی اصلاحات نافذ کرنے میں غلطیاں کی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ مظاہروں سے فرانس کے غریب طبقے کی معاشی مشکلات اور حکومت میں اس کا عدم اعتماد نمائی ہوا ہے فرانس کے صدر ایمینول نفرون کی کارکردگی سے ملک کی کموں بیش پچیس فیصد آبادی ہی مطمئن ہے پاکستان سمیہ دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویوے ڈاٹ کام پر اور اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ تک رسائے میں کسی قسم کی مشکل ہو رہی ہے تو پھر ہماری تمام تر کانٹنٹ آپ فیس بک کے ذریعے بھی ایکسس کر سکتے ہیں اس کے لیے لاغ آن کیجئے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویوے اردو کے پیج پر امریکہ میں جنسی زیادتی اور بدسلوکی کے خلاف کام کرنے والے ریپ ایبیوز اینسسٹ نیشنل نیٹورک یا رین کے مطابق اس ملک کے اندر ہر اٹھانوے سیکنڈ میں ایک امریکی جنسی حملے کا نشانہ بنتا ہے اور ہر گیارہ منٹ میں اس ظلم کا شکار ہوتا ہے ایک بچہ جنسی استحصال کے پچپن فیصد واقعات تو متاثرہ شخص کے اپنے گھر کے اندر ہی یا پھر نزدیک ہی ہوتے ہیں حالی میں دارن حکومت واشنگٹن کے قریب ایک ایسی ورکشاپ منقب کی گئی جہاں جنسی استحصال کے صدمے سے گزرنے والوں کی مدد کے لیے اور اس مسئلے کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے آرٹ کا استعمال کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تیرہ سال کی عمر میں جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی کینیا پوپ آج یہاں اس ورکشاپ میں برسوں بعد ایک آرٹ کی شکل دے رہی ہیں ایسی واقعات کو بھلانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے یہ ورکشاپ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے آرٹ کے ذریعے اپنے احساسات کا اظہار کرنا بہتری میں یہ مانیومنٹ کل پروجیکٹ کی ورکشاپ ہے جہاں پر ریپ اور جنسی تشدد کی شکارخواتی چادر کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر اپنے پیغامات اور کہانیاں لکھ رہے ہیں ان چادروں کو تیار کرنے کا مقصد جنسی زیادتی اور جنسی بدسلوکی کہ شکار افراد کے لیے ایک محفوظ پلیٹ فارم مہایا کرنا ہے کیونکہ جب آپ آرٹ ورک کرتے ہیں تو یہ زخم بھرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہاں پر ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی کوئی نہ کوئی پیغام ہے جسے وہ آرٹ کی شکل میں یہاں پر بیان کر رہا ہے اور سب کا پیغام یہی ہے کہ آپ جنسی تشدد کے خلاف خاموش نہ رہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اسے ریپورٹ کریں تاکہ کوئی اور اس کا شکار نہ ہو میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں اس کا مقصد صرف پیغام دینا نہیں ہے بلکہ جنسی زیادتی کے شکار افراد کو ایک آواز بھی دینا ہے چادر کی یہ ٹکڑے امریکہ کی مختلف شہروں میں اسی طرح تیار ہونے والے ہزاروں دیگر ٹکڑوں کے ساتھ جوڑے جائیں گے اور انہیں آپس میں جوڑ کر ان سے قویلز یا پلنگ پوش بنائے جائیں گے ان قویلز کو آئندہ سال مئی سے لے کر جون تک امریکی دارل حکومت واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل مال پر نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا مولومنٹ قویلٹ پروجیکٹ کا آغاز دوہزار تیرہ میں کیا گیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک امریکہ بھر میں سٹینڈ سٹرانگ یہ تھا نیلو فرمغل کا پیغام اب چلیں گے ہم مرشق سال دوہزار اٹھارہ اپنے خطام کو پہنچ رہا ہے ایک سال ہو گیا ہے عراق میں دائش کے خلاف فتح کا اعلان کے ہوئے لیکن یہ ایک سال عراق کے لیے کیسا ثابت ہوا ہے اس کے بعد آئے جانتے ہیں اس رپورٹ میں اپنے گھر کی جانت جاتا ہوا یہ شخص ہمیں اپنے تین بیٹوں کی موت کی تفصیلات بتا رہا ہے اسلامی سٹیٹ کے ایک جنگجو نے اس کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا امنی کی اتحادی افاش نے ایک فضائی حملے میں اس گھر کو نشانہ بنایا اس حملے میں جنگجو تو ہلاک ہوا ہی لیکن ساتھ میں اس شخص کے تین بیٹے بھی مارے گئے اب اپنے باقی بچ جانے والے بچوں کے لیے اس گھر کی دوبارہ تعمیر کی اس میں استطاعت نہیں ہماری ساتھی حیدر مرڈرخ بتا رہی ہے کہ یہاں موسل کے پرانے شہر میں ہونے والی اسلامی سٹیٹ کے جنگجووں کی شکست کو ڈیر سال ہونے والا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر علاقہ اب بھی ملبے کا ڈھیر ہے جنگ میں کمی کے بعد سے آئیسس کے زیر قبضہ رہ چکنے والے کچھ علاقے کی تعمیر نو ہو چکی ہے یہ تعمیر نو کا کام انٹرنیشنل اورگنیزیشنز حکومت مقامی ڈونرز اور مقامی مخیر حضرات کی مدد سے سر انجام پایا ہے لیکن علاقے بھر میں موجود اس جیسے تباہ شدہ گھروں کے رہائشیوں کی اکثریت کو تعمیر نو کا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے موسر کے آفیشلز کے مطابق مرکزی حکومت کی جانب سے مالی مدد کی انتہائی کمی اسپتالوں پلوں اور دوسرے تعمیراتی پروجیکٹس کی مرمت اور دوبارہ تعمیر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارا بجٹ بغداد سے آتا ہے ہم نے صوبے کی تمام مالی ضروریات کی تفصیلات مرکز کو فرام کی تھی ان میں بجلی پانی سویج اور دوسری سرویسز کی تمام تفصیلات الگ الگ سے دی گئی تھی لیکن ہمیں کبھی بھی فنڈنگ نہیں ملی کسی بھی لحاظ سے اس علاقے میں تعمیر نو کی کوششیں انتہا اس سوس رفتار سے چل رہی ہیں لاشیں وہیں گل سڑ رہی ہیں جہاں وہ گیری تھی مقامی افراد کے مطابق انتہا پسند گروپس نے جہاں ڈیرڈ اشرے پہلے اس وقت اپنے قدم جمائے تھے جب جہاں کہ لوگ مرکزی حکومت اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے مایوسی اور محرومی کا شکار تھے اس وقت جبکہ ملک بھر میں تباہ کن حملے جاری ہیں خاص طور سے اس علاقے میں پریشانی کے ساتھ بڑے پیمانے پر تشدد کے پھر سے پھیلنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے حیدر مرڈوخ کے ساتھ آئیشہ خالد کوئی صفہ امریکہ اور اب چلیں گے پاکستان جہاں اجرک وادی سندھ کا ایک قدیم ورثہ ہے اسے ہر روز تو پہنا ہی جاتا ہے ساتھ میں خوشی کے موقع پہ بھی لوگ بہت فخر سے اڑتے ہیں دوسرے علاقوں سینے والوں کو یہ بطور توفہ بھی دیا جاتا ہے لیکن سندھ میں ہاتھ سے اجرک بنانے کا فن زوال کا شکار ہو رہا ہے سکھر میں اجرک کے تقریباً تمام ہی کارخانے بند ہو چکے ہیں جس سے یومیاں کام کرنے والے مزدوروں کو بھی شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے اس بارے میں مزید بتا لیے ہیں ہمیں سکھر سے کرن مرزا اجرک کو سندھ کی قدیم ثقافت اور تہذیب و تمدن کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن سوبے میں اجرک کی سنت مشکلات کا شکار ہے سکھر میں ہاتھ سے اجرک بنانے کے سو سے زائد کارخانے ہوتے تھے لیکن اب صرف ایک ہے جس میں تقریباً دس افراد کام کر رہے ہیں کارخانے بند ہونے کی ایک وجہ خام مال کی قیمت میں اضافہ ہے جس میں یہ بنتا ہے وہ چیز یعنی ملی پہلے وہ چیز ملتی تھی دس روپے کلو اب وہ ملی ہے پانچ سو روپے کلو اب آدمی کان سے پورا کرے گا دس کاری کا کام یہ ختم ہو چکا ہے اجرک بنانا ایک محنت طلب کام ہے کاریگروں کے مطابق انہیں یومیاں صرف ساڑھے تین سو روپے اجرت ملتی ہے جو نہ تو گھر چلانے کے لیے کافی ہے نہ ہی ان کی محنت کا مناسب محفظہ ہاتھ سے بنائی جانے والی اجرک چھپائی کے پانچ مختلف مراحل سے گزر کر تیار ہوتی ہے جس میں انتہائی مہارت اور تیز بنائی کی ضرورت ہوتی ہے بدلتے دور میں ہاتھ سے بننے والی اجرک کی جگہ اب مشینی اجرک میں لے لی ہے جو کم وقت میں تیار ہو جاتی ہے لیکن بہت سے گہک بہرحال ہاتھ سے بننے والی اجرک ہی پسند کتے ہیں اصل اصل ہوتی ہے اور مشین سے بننی اجرک میں وہ میار نہیں ہوتا ہاتھ سے اجرک بنانے کے کارخانے بند ہونے سے بہت سے مزدوروں کے گھروں کے چولے تھڑے پڑ گئے لیکن جو کاریگر اب بھی اس کام سے منسلک ہیں انہیں امید ہے کہ اجرک کی اہمیت سمجھنے والے اس پن کو مرنے نہیں دیں گے گرن مرزا وائس آف امریکہ سکھر اور اب دیکھتے ہیں واشنگٹن میں جاری ایک دلچسپ نمائش جس میں امریکہ آ کر آباد ہونے والوں کی کہانیوں کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس ملک کا تنوہ ہی اس کی طاقت ہے بلیک روک آرڈ سینٹر کی گیلری میں بنائے گئے اس گھر کی درو دیوار کو تین سو ممالک سے تعلق رکھنے والے تین سو فنکاروں کے فنی نمونوں کی نمائش کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہاں موجود ہر فنپارہ آرٹس کے اباؤ اجداد کے امریکہ آنے کی کہانی بیان کرتا ہے آج سمیتی یہ نمائش ان تمام ادوار کی اکاسی کرتی ہے جب لوگوں نے بڑی تعداد میں یورپ ایشیا اور جنوبی امریکہ سے یہاں ہجرت کی ایلن بائیس ون ہاؤس پروجیکٹ کے منتظمین میں سے ہیں انہوں نے اپنے دادا کی کہانی پر آٹھ تخلیق کی جو انیس سومے رومینیا میں مذہبی تاثب سے فرار ہو کر امریکہ آباد ہوئے ان کی امارت زیر زمی ریلوے سٹیشن کے ایک سٹاپ پر واقعی تھی جیسے خانہ جنگی سے قبل امریکہ کے جنوب سے فرار ہو کر آنے والے غلاموں کی مدد کیلئے استعمال کیا جاتا تھا ون ہاؤس پروجیکٹ واشنگٹن ڈی سی سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی تخلیق ہے جن کے خاندان دنیا بھر کے مختلف حصن سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے دو سال قبل اس کی بنیاد رکھی تاکہ ہم آرٹھ کے یہ ان امریکی اقدار اور رسولوں کیلئے اپنی حمایت دکھا سکیں جو درست ہیں جیسے جمہوریت اتحاد برداشت اور رواداری یہاں موجود کچھ شاہپاریں امریکہ کے آبائی افراد کے آبا واجدات کی کہانی بتا رہے ہیں اور کچھ یہاں لائے گئے غلاموں کی داستانیں میں نے افریقہ کی کہانی بیان کی ہے گو کہ ہمیں یہاں ہماری مرضی کے خلاف لائے گیا لیکن پھر بھی ہم نے امید کا دابن نہ چھوڑا اس نمائش کا مقصد اس امر کو نمائع کرنا ہے کہ امریکہ بھر میں آباد تارکین وطن کا تعلق مختلف قومیتوں سے ضرور ہے لیکن رنگ و نسل کا یہ فرق ہی دراصل ان کی طاقت ہے جیون سو کے ساتھ فائزہ بخاری مویس اف امریکہ یہ جو آواز ابھی آپ نے سنی اور سن رہے ہیں یہ زمین کے ایک ہمسایہ سیارے مریخ کی ہواوں کی ہے اسے ریکارڈ کیا نیسا کے روبوٹک مشن نے جو حال ہی میں لاکھوں کلومیٹر کا سفر دیکھ کر کے مریخ تک پہنچا آواز کو کچھ اونچا کیا گیا ہے تاکہ یہ آسانی سے سنی جا سکے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ زمین کو اپنے ہمسایہ کے محول کے بارے میں ایسی معلومات ملی ہیں اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360 تازہ ترین خبروں کے لئے آئی ہے اردو ویوے ڈاٹ کام پر اگر آپ یہ ویب سیٹ نہیں ایکسس کر پا رہے تو پھر لاغ آن کیجئے ہمارے فیس بک پیج پر جس کا ایڈرس ہے فیس بک ڈاٹ کام سلاش ویوے اردو یہاں پہ آپ کو ہماری تمام تر کانٹنٹ اور تازہ ترین خبریں ہر وقت ملیں گی سارا زمان کو بجازت دیجئے اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر سنیے مریخ کی ہواوں کی یہ صدا موسیقی دازہ ترین خبریں اہم واقعات آڈیو ویڈیو ریپورٹس اور تجھئے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے ویوے اردو کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں موسیقی